نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی ان کے وشیس مدد سے ایک بار فیر سچائی پروگرام میں آپ کا ہم حریدہ سے سواگت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کا اس وشیس پروگرام میں ہم آپ کو سرکاری خبریں سرکاری جانکاری اور انیک پرکار کے سمچار آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں آپ کے گھروں میں آ کر کے اور یہی آشا ہے کہ ان خاص باتوں کو آپ سن کر کے اور سمجھنے کی وشیس کر کے کوشش کریں گے تو لیجئے یہ ہے آج کے واسطے پروگرام سچائی پڑی دوستو ہمارے سردام دیش میں ایک سنستان ہے جس کا نام ہے ویخن آتوریٹ سردام آپ لوگوں نے بہت بار سنے ہوں گے ویخ آتوریٹ سردام کے بارے میں یہ سنستان کیا کرتا ہے بہت لوگ جب سنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سنستان اوپن بارو برک جو مینستیری ہے اس کے اندر رہ کر کام کرتا ہے ہاں پہلے تو ایسا تھا بلکہ آج کل کے زمانے میں یہ ویخ آتوریٹ سردام جو ہو گیا ہے تو یہ اپنے ہی دم پر آج کل کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے راستوں پر جو بھی کام کیے جاتے ہیں ویشیس کر کے بیرم اتیاری یہ لوگ آپ کے لیے سمحاتے ہیں جب بھی بیرم پر زیارہ گھاس ہو جاتے ہیں جب بھی بیرم خراب ہو جاتے ہیں یا پھر بیرم پر کبھی کبھی جنگل ہو جاتے ہیں اگر آپ کافی دور تک جاتے ہیں کہیں ہمارے دیش میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو راستہ ہے جہاں پر آپ چلاتے ہیں تو وہی راستہ صرف ہے جہاں پر آپ چلاتے ہیں اور اس کے بگل تو کافی جنگل آپ کو نظر آتا ہے تو ویخ آتوریٹ کا یہ کام ہے کہ جو بیرم ہے وہ ہمیشہ صاف رہے اس کے علاوہ ویخ آتوریٹ سرینام یہاں کا جو مکھیہ ہے ادھیاکش شریع گرسیلا یوسیف سون جی بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہمارا ایک وشیس کام ہے کہ راستہ ہمیشہ ٹھیک ہونا چاہیے اس پر جو بلائننگ ہے جو سیبر اپاد ہے اتیار اتیاری یہ سب کچھ یہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں اور راستوں کے کنارے جو وشیس کر کے جو بوردے اتیاری لگائے جاتے ہیں تو اس پر بھی یہ لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں ابھی چند دن پہلے بائیس تاریخ مارت کو ایک سمجھوتا دستخط کیا گیا ہے یعنی ایک کونٹرکٹ جو اندر تیکن کیا گیا ہے اور یہ کونٹرکٹ بلکل اس لیے اندر تیکن کیا گیا ہے کہ یہاں پر اب لوگ کچھ آن نیمرز کو ساتھ میں بلائیں اور آن نیمرز سے یہ لوگ بات کیے ہیں ان باتچیت کے دوران بھی بتایا گیا ہے کہ جو آن نیمرز ہے تو یہ سرنام دیش کے نو سو کلومیتر کا راستہ یعنی نیخ ہندت کلومیتر راستوں کے جو بیرمہ ہے اس کو یہ لوگ صاف کریں گے اور یہ آن نیمرز کو جب کام پر لگایا گیا ہے تو ان کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ کیا انہیں کرنا چاہیے جو بیرمہ ہے ہمارے راستوں کے کنارے یہ ہم لوگ ہمیشہ صاف رکھیں گے یہ ایک ہی بار نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ سمیہ سمیہ پر راستوں کے بیرمہ کو صاف کیا جائے گا تو یہ وشیس باتچیت ہو گئی ہے ویخ آتوریٹیت سرنام اور جتنے بھی آن نیمرز تھے تو ان تمام آن نیمرز کو لے کر کے نو سو کلومیتر کا راستہ اب آپ کہیں سے گزریں گے آپ کہیں بینلاند کو جا رہے ہیں یا زندرائی کو جا رہے ہیں یا اوس ویس فر بینڈنگ پر ہے یا جو بھی راستے پر ہے آپ ضرور کسی نہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویخ آتوریٹیت سرنام کام کرا رہے ہیں پریر روستو آج کی سچائے میں ہم ایک بار فیر آپ کے سامنے ایک بہت ہی مکھی بات رکھنے جا رہے ہیں اور وہ مکھی بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال آگست مہینہ میں ایک نیا قانون اسمبلی میں جو لوگ اپنائے ہوئے تھے اور وہ نیا قانون ہے ری این فور تائخ بلسٹنگ آپ جانتے ہیں کہ یہ ری این فور تائخ بلسٹنگ کو لے کر کے کافی لوگ کافی آواز اٹھائے اور انیک پرکار کی باتیں کہیں لوگ اس بات سے سہمت تھے بہت ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس سہمت ہے اور ان تمام لوگوں سے بھی بات کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے دوستو سرکار کی اور سے کی دیکھئے جب ہم نے آگست مہینہ میں یہ قانون کو اپنائے تھے تو اسی سمیہ ہم لوگوں نے بتا دیئے ہے کہ دیکھئے این یونیواری ٹویڈ آئیس نیخنٹین سے اس قانون کو لاغو کیا جائے گا یعنی این یونیواری ٹویڈ آئیس نیخنٹین سے یہ خیلد ہو جائے گا بلکہ کیا ہے کہ پتا چلا کہ کافی لوگ اس کا پیسہ تب تک نہیں بھرے ہوئے تھے جب سرکار نے دیکھے کہ پیسہ ابھی بہت تعداد میں باقی ہے بھرنے کو تو سرکار نے کہا کہ دیکھئے ہم اٹھائیس تاریخ فیبریواری تک آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اٹھائیس تاریخ فیبریواری تک یہ پیسہ بھر دیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد سپاہی اگر آپ کو روکے راستے پر تو آپ سے ضرور وہ مانگ کریں گے کہ آپ نے یہ رئی انفور تائخ بلسٹنگ کا پیسہ بھر ہے یا نہیں بلکہ کیا ہوا کہ ابھی تک کافی لوگ ہے جو اس بات سے اس حمد ہے اس قانون کو یہ لوگ سویکار نہیں کرتے اور اس کے بعد یہ لوگ بھی کہے کہ دیکھئے ہم پیسہ نہیں بھر پائیں گے یا میری کچھ شکایتیں ہیں اور ان شکایتوں کے واسطے ہم یہ پیسہ نہیں بھر سکتے سرکار نے اس بات کو اچھی طرح سے دھیان کی اور دیکھے ہیں اور انہوں نے بتائے کہ دیکھئے آپ کا اگر یہی اچھا ہے تو ہم اس پر ایک وشیس کام کرتے ہیں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں آنے والے کچھ اور مہینوں تک کارن کی جو پہلا چھ مہینہ ہے تو پہلے چھ مہینے میں آپ کو موقع دیا جائے گا یہ رئی انفور تائخ بلسٹنگ کا پیسہ جو آپ کو ادا کرنا ہے وہ آپ آرام سے جا کر کے بھر سکتے ہیں اور جو دوسرا چھ مہینہ ہے مطلب کی یولی مہینہ سے پھر یہ کانٹرولر کی جو کاروائی ہے کہ سپاہی اگر راستوں پہ آپ کو روکیں گے آپ کے رئی بوائز کی مانگ کریں گے کیورنگز بوائز کی مانگ کریں گے فرسیکرنگز بوائز کی مانگ کریں گے اور اس کے بعد یہ لوگ یہ بوائز کی بھی مانگ کریں گے کہ آپ نے رئی انفور تائخ بلسٹنگ کا پیسہ بھرے ہے یا نہیں تو مطلب کی یولی مہینہ سے یہ کانٹرولر کی کاروائی شروع ہوگی پھر یہ روستو تو اس بات سے وشیس کر کے آپ دھیان رکھیں کارن کی یہ پیسہ اگر آپ بھریں گے تو یہ پیسہ سے ہمارے راستے بنائے جائیں گے اور راستوں پر جتنے بھی کام کرنا ضروری ہے سرکار یہ پیسہ ان راستوں کے کام کاچ میں لگانا چاہتے ہیں پریئے روستو ایک بہت ہی عجیب گھٹنا جو گھٹی ہے آج سے کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب بیس تاریخ مارت کو ہولی کا دہن ہمارے سرنام دیش کے جگہ جگہ لوگ اس اجسوں کو منائے ہولی کا دہن ہولی کا دہن جہاں پر پوجہ ہوتی ہے پوجہ ہونے کے بعد وہاں پر ہولی کا دہن ہوتی ہے اور ہولی کا دہن کے بعد لوگ یوں ہی کہیے کہ ہولی کے واتورن میں ہولی کے سفیر میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ اس اجسوں کو منانے کی شروعات کرتے ہیں کارن کی وہاں پر پہلے جیسے ہم لوگوں نے شروعات سے اس وشیس اجسوں کو مناتے آئے ہیں کہ جیسے ہی ہولی کا دہن ہو جاتی ہے جب سب کچھ جل کر کے ایک دم راکھ ہو جاتی ہے تو اس راکھ سے ہم پہلے ہولی مناتے ہیں اور اسی کے بعد یہ ہولی کی شروعات ہو جاتی ہے ایسے ہی پری روز تو ایک خاص گھٹنا جو گھٹی ہے اور یہ گھٹنا گھٹی ہے ایک فیلٹ پر جس کو ہم کمل دیواکر کے نام سے جانتے ہیں کادی فیلٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں اس خاص فیلٹ کو ہر ایک پرکار کے لوگ یہاں پر تھے منتریت کیے تھے ہمارے سرینام بیش کے اپراشتر پتی شریعہ اشوین ادھین جی کو آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہے پڑھنے کو ملی ہے انیک پرکار کے مادھیم کے دورا بلکہ آپ اپنی دیماغ سے تھنڈے دیماغ سے آپ سوچنے کی کوشش کرے کہ جہاں ہمارے دیش کے اپراشتر پتی آئے وہاں منج پر اور وہ اس ادھین کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں نہ پولیٹک کی باتیں نہ راجنیتک باتیں ہو رہی تھیں بلکہ وہاں پر ایک دھارمک ادھین کو لوگ منا رہے تھے اور اس دھارمک ادھین میں وہاں پر دھارمک باتیں دھارمک روپ سے سمجھائے جا رہے تھے اور ایسے جب یہاں پر ہمارے اپراشتر پتی ہو گئی تھی سٹیج پر آتے آتے بلکہ جب وہ منچ پر آئے اور وہاں پر وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہولی کیا ہے ہولی کو کیسے ہمیں منانا چاہیے ہولی کی شروعات ہمارے دھارم انسار کیسے ہوئی ہے تو ان تمام باتوں پر وہ پرکاش ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے ایسے ہی وہاں پر جو جنتہ ہے جو سامنے منچ کے کھڑے ہوئے تھے تو جنتہ میں سے کچھ لوگ تھے جو پتہ نہیں کیسے ان کو یہ موقع ملا کی یہ لوگ اپنے حد سے باہر ہو کر کے اور انیک پرکار کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور انیک پرکار کی اس پرکار کے شبد یہ لوگ پریوگ کیے جو وہاں پر اس سمجھ کے واسطے بلکل ٹھیک نہیں تھا یہ شبد جس پرکار پریوگ کیا گیا ہے اور جس پرکار کے شبد یہاں پر پریوگ کیے گئے دوستو یہ بلکل لوگ اس بات سے سہمت نہیں ہے اور اس کو سویکار نہیں کیا جا سکتا کارن کی یہاں پر پولیٹیکل باتیں نہیں ہو رہی تھی کوئی یہاں پر کوئی راجنیتک بات نہیں کر رہے تھے یہاں پر دھارمک پرکار سے بات کی جا رہی تھی اور اس بات سے ہمارے اپراشترپتی کافی چنتت ہو گئے تھے ہمیں اس بات سے کافی دکھ ہے یہ راشترپتی کہے کہ یہاں پر نوجوان بھی تھے یہاں پر بچے بھی تھے یہاں پر ہمارے وردھ لوگ یعنی جو زیادہ آئیو والے لوگ بھی ہیں ان تمام لوگوں کے بیچ یہاں پر کچھ لوگ اپنے مکھ پر کچھ ایسے شبد لائیں اور پریوک کیے اس راشترپتی کی اور دیکھ کر اور وہ شاید ہم سہن نہیں کر پاتے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں پریوک دوستو کہ وہاں پر آپ سمجھئے کہ ایک دھارمک کاریہ ہوئی ہے اور دھارمک باتیں ہو رہی ہے تو ایک دھارمک جگہ پر آپ اس پرکار سے پیش نہیں آسکتے وشیس بات یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے ایک کاریہ میں لوگ شراب کی سیون کرتے ہیں لوگ ماس کی سیون کرتے ہیں جو شاید ٹھیک نہیں ہے کارن کی وہاں پر ابھی دھارمک پوجا ہوئی ہے اور پوجا کے ترند بعد میں آپ جب شراب کی سیون کریں گے اور ماس کی سیون کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے پریوک اور جو باتیں لوگ کہے ہیں اپراشتر پتی کی اور تو یہ بھی کافی غلط بات ہے لوگ اس بات سے کافی چندت ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کو کبھی بھی دہرانا نہیں چاہیے اور ہم سوچتے ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں پروگرام کو تو آپ اپنے دماغ کو ذرا کوشش کیجئے گا ٹھنڈک لانے کے لیے اور وہی پر اس پرکار کی باتیں آپ کریں جہاں پر آپ کو کرنا چاہیے جہاں پر راج نیتک کیسے آپ کو کہنا ہے آپ کو اگر اس ویقتی سے کوئی مسئیبت ہے تو وہ الگ بات ہے بلکہ وہاں پر ایک دیش کے اپراشتر پتی کی بات ہے تو اس بات سے آپ کو کم سے کم حساب رکھنا تھا تو یہ آپ کو کم سے کم ہمیں بتانا تھا ایسے ہی پریے دوستو آپ نے ابھی دیکھے آج کے واسطے پروگرام سچائی یہی آشا ہے کہ آج کے واسطے پروگرام آپ نے سماپت ہونے کو آیا ہے اور آپ نے سمجھے ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور پھر ہم آپ سے اگلے پروگرام میں ملیں گے کچھ اور جانکاری کو لے کر کے تب تک راشتری سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسٹیوٹ کا ویشیس پروگرام سچائی کو دیکھنے اور سننے کے واسطے بہت بہت دھنیوات اور نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار